اسلام علیکم کیا حال چل ہے؟ امید ہے آپ سب بہت ہی اچھی ہوں گے باہر بار بار پٹاخے کی آواز ابھی تک آ رہی ہے دیوالی چونکہ تھی لوگوں کے پاس بچے ہوئے پٹاخے ہیں تو وہ بجائے جا رہے ہیں تو تھوڑا ڈسٹربنس ہو سکتا ہے ویڈیو میں پھر میں آپ کو تھوڑا تیز آوازیں بول کے بتاتی ہوں کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہت ہی اچھی سکن ٹریٹمنٹ کا ایک نسخہ جاننے ایک نہیں بلکہ دو نسخہ جاننے جسے کی آپ کی سکن بہت ہی برائٹ اور سپاٹلیس ہونے والی ہے اور آپ اس کو بہت ہی دھیان سے دیکھئے گا آپ اس کو صرف ون ویک اپلائی کر کے دیکھئے آپ کی سکن پر کتنا زیادہ فرق آئے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ اس کے لئے پہلے آپ اپنے چہرے کی ایک پک لے لیجئے پھر آفٹر ون ویک آپ ایک پک لیجئے اور دونوں کو کمپیئر کیجئے گا پھر دیکھئے گا کتنا زیادہ فرق آپ کے اندر آیا ہے سکن کے اندر تو اس کے لئے میں نے سارے گھر کے انگریڈینٹ لیئے جو کچھن میں ہمارے ملتے ہیں میں نے آدھا ٹیماتر کاٹ کے لیا ہے اس میں شکر کو شکر ہے شکر کو میں نے ایسے لگا لیا ہے شکر میں ڈپ کر لیا ہے ٹیماتر کو اب یہ بہت ہی اچھا سکربر کا کام کرے گا تو سب سے پہلے سکرب کیا جاتا ہے سکن کو کچھ لگان اپلائی کرنے کے پہلے سکرب کرتے ہیں تو سکرب سے جتنی بھی ڈیٹ سکن ہوتی ہے اوپر کی تو وہ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ اپلائی کریں گے فیس پیک تو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ٹیماتر تو بہت ہی اچھا سکن کے لیے ہوتا ہے سب جانتے ہیں ہمارے کچن میں سب کے کچن میں ملتا ہے اور شکر بھی سب کے کچن میں ملتی ہے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ روز کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانچ منٹ اپنے لیے نکالیے دیکھیں میں نے صرف ابھی دو منٹ بھی نہیں رب کیا اور دیکھیں کتنا ساف ہاتھ میرا لگنے لگا ہے تو اب اس کے لیے میں چاول کا آٹا لے رہی ہوں جو کی چاول کا آٹا بھی گھر میں ہی ملتا ہے اگر آپ کے گھر نہیں ہے چاول کا آٹا تو آپ اس کو مکسی میں پیس لیے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دہی ایک چمچ دو چمچ چاول کا آٹا ہے اس میں ایک چمچ دہی ڈالا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ کوکو پاوڈر یا کافی آپ ڈال سکتے ہیں کافی ڈالیے اس سے بہت زیادہ برائٹننگ آئے گئی آپ کے چہرے پہ اور جتنے سپاٹ ہوں گے وہ نکلیں گے شہر ڈالیے ایک چمچ شہر میں نے ڈالا ہوا ہے اب سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کروں گی اگر آپ کو تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہو یہ پیس تو اس میں تھوڑا سا آپ دہی اور ایڈ کر سکتے ہیں اور دہی سے بہت زیادہ سکن پہ بہت اچھا گلو آتا ہے آپ ون بیگ صرف اس کو میں جو بتا رہی ہوں اس ریمیڈی کو آپ اپلائی کر کے دیکھئے اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کوئی فرق نہیں آیا تو آپ بلکل چھوڑ سکتے ہیں مجھے بتا بھی سکتے ہیں اب میں یہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پر اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی ایک بار میں تو نہیں بلکل کوئی بھی چیز کا اتنا زیادہ سر نہیں ہوتا ہے آپ دو سے تین دیر میں بہت زیادہ فرق دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن ایک بار میں بھی فرق دیکھتا ہے جو کی ابھی آپ خود دیکھیں گے یہ ایک بار اپلائی کر دیں گے اس کے بعد کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ڈرائی ہونے کے بعد اچھے سے واش کرتے ہیں تین سٹیپ ہوتے ہیں اس کے دیکھئے سب سے پہلے سکرب کیا میں نے شکر لگا کر ٹماٹر سے اور اس کے بعد یہ جو پیسٹ بنایا ہے اس کو اپلائی کیا ہے اب ایک اور میں پیسٹ آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کی بیسن سے بنتا ہے بیسن میں نے دو چمچ بیسن دیا ہے اس میں ہاف چمچ میں نے ہلدی ڈالا ہے اور ہاف نیبو کا ارک ڈالوں گے لیمن جیوس ہاف لیمن جیوس آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ریٹننگ کے لیے ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کے داغ دھپوں کو ہٹاتا ہے اور یہ کچھا دودھ ہے جو آپ کے گھر گوالہ صبح میں دودھ لے کے آتا ہے اس میں سے آپ دو چار چمچ نکال کر الگ کر لیجئے پھر اُبالیے دودھ کو تو کچھا دودھ بہت ہی اچھا کلینزنگ کا کام کرتا ہے جو کی سکن کی کلینزنگ کے لیے مشہور ہے کچھے دودھ سے اگر کلینزنگ کر لیے چہرے کی تو آپ کو کسی بھی کلینزر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اگر آپ کوئی پیسٹ بنا رہے ہیں فیس پیک بنا رہے ہیں اس میں کچھا دودھ ڈال دیں گے تو دیفنیٹلی آپ کے چہرے پہ بہت ہی اچھا آسٹ دیکھے گا تو یہ پیسٹ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں نے جو اپلائی کیا ہوا تھا ہینڈ پر اس کے پہلے والا فیس پیک جو بنایا تھا وہ سوک چکا ہے اب اس کو دھونے کے بعد مجھے جو سلوشن لگانا ہے وہ میں بنانے جا رہی ہوں ایلوویرہ کی پتی میں نے لی ہے اگر آپ کے پاس ایلوویرہ کی پتی نہیں ہے اس کا آپ نہیں جوس نکال سکتے ہیں تو آپ ریڈی میڈ بھی ایلوویرہ کا بہت سارا جل آتا ہے بٹ میں نے یہ ایلوویرہ اپنے گھر سے پتی کو توڑ کے اس کا جل نکالا ہوا ہے آپ یہ ایلوویرہ جل یوز کر سکتے ہیں بزار کا ریڈی میڈ اور اس میں میں نے آمنڈ آئل ڈالا ہوا ہے جو کی بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے ڈابر کا راغن بادام شیری بزار میں ایزیلی مل جاتا ہے ایک چمچ میں نے وہ ڈالا ہے اس میں اور اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے ہم لوگ بہت ہی اچھا ایک سالوشن بنائیں گے یہ تینوں جو سٹیپ میں نے بتائے ہیں فرس سٹیپ سکرابر سیکنڈ سٹیپ پیسٹ جو بنائے ہیں میں نے فیس ماسک جس کو کہتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے بعد دیکھئے یہ ہاتھ میں نے دھونے کے بعد کتنا زیادہ فرخ لگ رہا ہے کتنا زیادہ فریش لگ رہا ہے اور یہ کئی دن اگر یوز کر لیں گے تو بہت ہی کلر میں بہت زیادہ ڈیفرینٹ آ جائے گا اب یہ جو میں نے سولوشن بنایا ہے وہ اپلائی کریں گے اس پر تاکہ اس میں جو بھی ڈرائنیس اگر آگئی ہو فیس پیک کے بعد تو وہ ختم ہو جائے اب یہ دیکھئے ایک میں نے کچھا آلو لیا ہوا ہے کچھے آلو کو میں کدکش کر رہی ہوں جو کی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کوئی بھی طرح کے سکن پہ سپارٹ ہوں کالے دھبے ہوں یا چہرے پہ کسی طرح کی چھائیں ہو سب سے بڑی چیز تو چھائیں کیلئے ہوتی پیگمنٹیشن کیلئے پیگمنٹیشن اسی کو کہتے ہیں جو کی کالے کالے سپارٹ ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے وہ بڑے بن جاتے ہیں اور چھائیں کہلاتے ہیں تو چھائیں کیلئے بہت ہی بیسٹ چیز ہے یہ کچھا آلو کچھا آلو کا جوس بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے تو میں کدکش کر کے سے اس کا جوس نکال رہی ہوں آپ بھی اس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کا جوس نکالنے کے بعد اس میں ہم لوگ ایک دو انگریڈینٹ اور ملائیں گے اس کے بعد جو ہے پہلے سٹینر سے ہم لوگ اس کو سٹین کر کے اس کا جوس نکال لیتے ہیں اور فریج میں رکھ دیں آپ مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں نہیں خراب ہوگا بلکل بھی اور ایک ہفتے کے اندر آپ کی جتنی بھی پگمنٹیشن ہے اس میں آپ کو 75% فائدہ دیکھے گا آپ ایک بار اپلائی کر کے دیکھئے ون ویک تک اس کو اس کے بعد اس کا کیا ریزنٹ آتا ہے مجھے ضرور سے آپ بتائیے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کارگر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں جوس میں آدھا لیمن کا جوس ڈال دیا ہے پوٹیٹو جوس جو میں نے ابھی پرش کر کے نکالا ہوئے اس کے اندر آدھا لیمن ڈالا ہوئے میں نے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے یہ دالچینی کا پاوڈر سینیمن پاوڈر جو ہے پیس کر رکھا ہوا ہے پاوڈر بنا کر رکھا ہوا ہے ویسے بھی یہ بہت فائدہ کرتا ہے بہت چیزوں میں بہت فائدہ کرتا ہے سکین کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے سپورٹ مطلب ختم کرنے کا کام کرتا ہے چھائیں ہی ختم ہوتی ہے چہرے پر جتنے بھی پیمپلز کے داگ دھبے ہوتے ہیں وہ یہ دالچینی کے پاوڈر سے بہت تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو میں نے اس میں اس کو بھی ون فورت سپون ملایا ہے اب اس میں جو دردرہاٹ ہے اس کی اس کو میں چھان لوں گی تاکہ پورا ایک جوز کا اچھا سا لیکوڈ بینہ کسی دردرہاٹ کے بینہ کسی لمس کے تیار ہو جائے اور تاکہ سکین پہ لگانے پہ کوئی بھی مطلب ایسا نار ہے اس میں کہ گڑے چہرے پہ جیسے مساج کیا جاتا ہے ویسے آپ اس کو ہاتھ چلائیے اور تھوڑی دیر لگا کر چھوڑ دیجئے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا سوک جائے گا تو پھر آپ اس کو اچھے سے واش کر لیجئے تھنڈے پانی سے واش کریے اور پھر دیکھئے اس کا کیا آپ کے اوپر ریزلٹ آتا ہے ایک ہفتے کے اندر آپ ریزلٹ اچھے سے دیکھ لیں گے اس کا اور مجھے ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیں مجھے پوری امید ہے نیکسٹ ویک مطلب نیکسٹ سیٹرڈے کو میں پھر سکن ٹریٹمنٹ کا ہی لے کر کچھ آنے والی ہوں جو کی سکن ٹائٹننگ کے لیے رہے گا اور انٹی ایجنگ کریم لے کر آؤں گی میں انٹی ایجنگ فیس پیک لے کر آؤں گی تو ٹل دین نیکسٹ سیٹرڈے بیٹ کریے جب تک میرا نیکسٹ سیٹرڈے کا بلوگ آتا ہے سکن کے لیے مجھے 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 مجھے